حضرت دانیال فرمانے لگے کہ میں نے سجدہ تیرے فائدے کے لیے نہیں کیا کہ میرا فائدہ کونسا ہے کہ میرا فائدہ یہ ہے کہ مجھے جس نے خواب اور خواب کی تعبیر بتائی اس نے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو سجدہ کیا خواب بھولا دوں گا تعبیر کا علم باپس لوں گا اب بتا میں تجھے سجدہ کرو یا تیری خواب اور خواب کی تعبیر بتاؤ وہ کہنے لگا سجدہ تو ہزاروں کرتے ہیں لیکن میری خواب کوئی نہیں بتاتا آپ مجھے خواب اور میری خواب کی تعبیر بتائیں حضرت دانیال فرمانے لگے تونے خواب میں بھت دیکھا ہے جس کا آس وم؛ اس کا سر آس ومآن سے لگا ہے اور جس کے باؤ زمین پر لگے ہیں کیونے ایک بھت دکھا ہے جو مسرک و مدر میں اس کے گندے ٹھیلے ہیں تونے بھت دکھا ہے کہ جس کا چہرہ دٹھا جس کا چہرہ وہ سونے کا ہے تو نے بدھ دیکھا ہے یہ جس کا سینہ چانی کا ہے اور جس کا پیٹ پیتل کا ہے جس کی رانے تامے کی ہے اور جس کی آگے یوں چلتے چلے گئے یہ جس کی اس کے حصے کی جگہ ایک اٹھنے اس کے لوہے کی ہے اور پندر یہ اس کی مٹی کی ہے اس نے کہا بلکل یہی دیکھا ہے کہاں پھر آسمان سے گولہ آیا جو بدھ کے سر میں گیا ہے اس نے بدھ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے پھر وہ گولہ آسمان و زمین کے درمیان پورے پھیلاؤں میں پھیل گیا ہے مجھے نے کہا جی بلکل یہی دیکھا ہے اور میں اس کی تابیر سننا جو نے تو نے بدھ دیکھا یہ بدھ قومیت کا بدھ ہے یہ ملک صاحب ہے یہ عوان صاحب ہے یہ رانہ صاحب ہے یہ فلا صاحب ہے یہ جو نے قومیت کا بدھ دیکھا ہے وہ یہ جو نے اس کا چیرہ سونے کا دیکھا یہ قوم عراق کا تمدن ہے جو دونے اس کی سینہ اگر ایک ایک حصے کی تابیر بتاتے چلے گے آخر میں یہ جو نے پوسٹ امرتی کے دیکھئے آخر میں تو اولو کی حکومت ہے جو اتہائی کمزور ہوتی ہے اس کی پیدلی تُو نے لوحکی دیکھی یہ قوم حفیاء کا تمدن ہے فرمانے لگے اور یہ آخر سے بولا آیا یہ آخری محمد کا دین آیا ہے جب یہ حضور کا آخری دین آئے گا قومیت کے بودھ کو توڑے گا اور پر دنیا پر اچھا جائے گا حضرت نے اس کے ساتھ کی تابیر بتائی ہے میں بتانے لگا حضرت خواب اس نے دیکھا تابیر تانیال میں دی ہے اتن خواب افتر مطلب نے دیکھا تامیر بھی خود دی ہے جب یہ آدمی اپنے خواب کی تامیریں بھی خود دیتا ہے اس سے قبل آپ مولنہ ننوتوی رحمت اللہ علیہ کا شعر سن رہے تھے یہ تو میرا مخصور سوق ہے مولنہ ننوتوی کے لوگ کی شرا کرنا ننوتوی کی آشارت پہ بولنا مولنہ ننوتوی رحمت اللہ علیہ کو بتانے حرفن میں یہ در دولہ بخشا ہے مولنہ ننوتوی مولنہ ننوتوی کی خدمت میں آئے ہیں کیونکہ مولنہ ننوتوی کا بات چل پڑی ہے میں نے کہا ان کا علم تعبیر بھی تیری خدمت میں پیش کرو مولنہ ننوتوی رحمت اللہ رہے ان کے پاس مولنہ ننوتوی ہے کہ حضرت میں نے خواب دیکھی ہے فرمایا وہ قوم سی فلا شہر سے وہ جو بتخل پڑی ہے اور میرے گھر میں آکے کری ہے اس کی تعبیر کیا ہے فرمایا تعبیر تو بڑی آسان ہے کہ تُو نے درخواست حکومت کو ملازمت کریئے دی ہے تیری درخواست کو منظور کر رہی آیا ہے اب تیرے گھر میں دار آنے والی ہے لیکن تجھے کہتاو اگر مجھے مٹھائی کھلائے گا تو پھر تعبیر یہ ہے کہ بیس روپے مہانہ والی تجھے ملازمت کی تعبیر دیتاو اگر مٹھائی کھلانے کا وعدہ نہیں کرتا تو پھر گیارہ روپے مہانہ والی ملازمت کی تجھے تعبیر دیتاو گادرت میں مٹھائی کھلائے گا وہ جی آپ تعبیر بیس روپے بیس روپے مہوار باری ملازمت کی دے میں یہ گلچن دور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ نہ کہے یہ مولوٹوی مٹھائی کھلائی کھلائے گا یہ بلکل ایسے ہے ابھی چند دنوں کے بعد وفاقل مدارس کے امتحان شروع ہونے لگے ہیں آپ نے امتحان دیا ہے وہ تر ریزلٹ لئے آپ کا لکھا جا چکا ہے ابھی مدرسے میں پہنچا ہے لیکن سائن بورٹ پہ لگا نہیں ہے آپ اپنے مستاجی سے کہتے ہیں وہ جی ریزلٹ آ گیا ہے انہیں کہا بلکل آ گیا ہے بتائیں میری پوزیشن آئی ہے گری مستاجی کہتے ہیں آپ بتاؤں گا لیکن بشرتے کے چائے پھلاو اب مستاجی شکل سے کیا چائے پھلی ہے یہ تو محبت میں دل جیتنے کے لئے جملہ کہا ہے مونتوی رحمت اللہ لہ بٹھائی کون جکھا نہیں ہے یہ تو صرف اپنے مزد ننوٹوی کا پھر چوتنے کے لئے کہا انہیں کہا جی بٹھائی کوادہ میرے ذمہ پھر میں پھر بیسر پہ ماری ملازمت کی تعبیر ہمارے ذمہ ہے کچھ دن گزرے ہیں ان کے گھر میں تار آیا جورنمیٹ انڈیا کا خط آیا اس حق میں یہ بات درج ہے کہ تمہیں بیسر پہ مہانہ پہ ملازمت کیلئے لے لے گیا والا مزد ننوٹوی نے کہا کہ جو میں نے خواب دیکھی آپ نے تعبیر بتائی ہے یہ بات تو مجھے سمجھ آئیں کہ آپ کی تعبیر بالکل بجا ہے لیکن مجھے بجے تعبیر سمجھ نہیں آئیں یہ تعبیر آپ نے کیسے دی ہے والا ملازمت فرمانے لگے یہ دورے خواب میں بتخے دیکھی ہیں عربی زبان میں بتخ کو بتوں کہتے ہیں فاسی زبان میں بتخ کو بت کہتے ہیں عربی زبان میں تا مشندد ہے ایک ماں اور دو تا ہے فاسی زبان میں تا مخفف ہے ایک ماں اور ایک تا ہے اگر عدد ابجد کو دیکھو تو باقے دو بنتے ہیں تاکہ نو بنتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ خواب کی تابیر یہ محفر کی تابیر کے مطابق ہے خواب آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتی ہے جیسی محفر تابیر دیتا ہے اس کے مطابق خواب صادق آتی ہے اب میری مرضی ہے میں بتخ کونسی مراد لیتا ہوں اگر بتخ عربی باری روں گا تو باقے ایک اور تا دو بنتے ہیں اگر فارسی باری روں گا تو باقے ایک اور تا ایک بنتا ہے اور دو گیارہ بنتے ہیں اگر تاک جو دو ہو جائے گی تو بے نو اور دو گیارہ اور گیارہ اور نو بیس بنتے ہیں تو میری مرضی ہے میں فارسی باری بتخ نو یا عربی بارے دو نے بیس روپے پر مچھائی کا وعدہ کیا ہم نے فارسی کی بجائے عربی باری بتخ مراد لی ہے اس لیے میں نے تابیر تجھے دی ہے کہ تیرے گھر میں ایک تار آئے گا بیس روپے مہانہ پر تجھے ملازمت بی رہی یا معنی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں میں بات صرف اتنی بتا رہا حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا ہے کہ جی تابیر کیا ہے کہ میں نے تابیر یہ نکالی ہے کہ میرا جو پتیجہ ہے اس کا نام مشرق میں لیا جائے گا مغرب میں لیا جائے گا آسمان والے بھی لیں گے سمیت والے بھی لیں گے اور اگر میرے پتیجے کے مشن کو کاٹنا چاہے گا تو کاٹ نہیں چھرے گا اگر پریشیو نے کاٹنا چاہا عربوں نے بچا لیا ہے اسے مجھے بتائیے چلا اگر میرے پوتے کا یہ مشن جو سکھ لے گا عرب والے مٹانا چاہے گے عجم بالے اس کو تھام لے گے میں کہے تو کتنی عجیب تابیر دی ہے آج فیصلہ بات دوا لو یہ مجھے عردم مبارک ہو میرے پیغمبر کی ختمی نبوت کا مشر ہے چاہیے تو یہ تھا اس کو عرب لے کر چلتے لیکن عجم لے کر چلے ہیں عربوں سے جا کے منوایا ہے